تب خداون نے ایوب کو بغولے میں سے یوں جواب دیا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تُو مجھے بتا تُو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تُو دانش مند ہے تو بتا کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناب ٹہرائی یا کس نے اس پر سوت کھینچا کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویر رحم سے جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریکی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا اور اس کے لیے حد دہرائی اور بینڈے اور کوار لگائے اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں اور یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجے رک جائیں گی کیا تُو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی اور کیا تُو نے فجر کو اس کی جگہ بتائی تاکہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں وہ ایسے بدلتی ہے جسے مہر کے نیچے چکنی مٹی اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمائع ہو جاتی ہیں اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے اور بلند بازو توڑا جاتا ہے کیا تُو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراو کی تھا میں چلا ہے کیا موت کے بھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیئے گئے ہیں یا تُو نے موت کے سائے کے بھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے کیا تُو نے زمین کی چڑھائی کو سمجھ لیا ہے اگر تُو یہ سب جانتا ہے تو بتا نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے رہی تاریخی سو اس کا مکان کہاں ہے تاکہ تُو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے بے شک تُو جانتا ہوگا کیونکہ تُو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کو شمار بڑا ہے کیا تُو برف کے مغزنوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مغزنوں کو تُو نے دیکھا ہے جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے سہلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی یا رات کی بجلی کے لیے راستہ تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان پر جس میں انسان نہیں بستا تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سہراب کرے اور نرم نرم گھاس اگائے کیا بارش کا کوئی باپ ہے یا شبرم کے کترے کس سے تولد ہوئے یا کس کے بطن سے نکلا اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراو کی سطح جم جاتی ہے کیا تُو عقد سرعیہ کو باندھ سکتا ہے یا جببار کے بندھن کو کھول سکتا ہے کیا تُو من تکتل بروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے یا بناتل ناش کی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے کیا تُو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے کیا تُو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تاکہ پانی کی فاروانی تجھے چھپا لے کیا تُو بجلی کو روانہ کر سکتا ہے کہ وہ جائے اور تجھ سے کہے میں حاضر ہوں باطن میں حکمت کس نے رکھی اور دل کو دانش کس نے بخشی بادلوں کو حکمت سے کون گن سکتا ہے یا کون آسمان کی مشکوں کو انڈیل سکتا ہے جب گرد مل کر تودہ بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم سٹ جاتے ہیں کیا تُو شیرنی کے لیے شکار مار دے گا یا ببر کے بچوں کو آسودہ کر دے گا جب وہ اپنی ماندوں میں بیٹھے ہوں اور گھات لگائے آڑ میں دبکے ہوں پہاڑی کوئے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں آمین